ایک بس سجنہ آخری سیٹ تے ایک میلی بیٹھوے باری علی سائیڈ تے تے کولو اخباراں لٹا پیار ڈیج گڈی کھلی آئی او سا کہ آج کا تازہ اخبار آج کا تازہ اخبار اتنے تھے گڈی توڑ گئی استاد گئی ارلایا ٹیم ہو گیا گڈی جز لے رل کی نا او دی سامی جے بے چکڑا آلا نوٹ بدہ ہوئے ادھا ٹوٹا ہور تے ادھا ہور او سا کہ موقع بڑھا ہے آج اے نوٹ چلا لے او سجب جب نوٹ کٹیا گڈی اتنے تھے تھوڑی اور ترکھی ہوئی او سباری چھوٹ پیسے بار کٹ کے اخبار آنسا دیا اخبار آنسا دیا او پیچھو چھو دا مزدور بند آئی بھاج بگیا او سا کہ اخبار دے نیو دار او پی او سلائے لے اخبار دے چھوڑی گڈی سپیڈ جو ہو گئی ہن جھو لیے چھوڑی اخبار رکھ کے ہستا بیٹھا تھا او نال علی سواری پوچھے اپر آنے زندگیج پہلی ویری اخبار لے یہ ہستا ہیں او سا کہ پہلی ویری نہیں لے دا بڑا مارے آئے موقع تاڑے آئے بگڑی ٹردی پئیے نال علی نوٹ ودائی اتنہ ٹوٹا ہو رائی اتنہ ہو رائی اخبار علیہ دیتا ہے اخبار علیہ یاد کرے سی ان یہ ہستیں ہستیں اخبار سے دیکھی تھی اس تو پچھلے میں نے دی آٹھ طریق دی ہوئی او کدھی کدھی پیٹھا خیر پھم دن بھائی جان آخر تے فرمیشی ایک نظم تے استادہ نو تیم دے گئے میری بڑی پرانی نظمیں میں خصوصاً یاد صاحب تھی نظر کرنی ہے میں نے فرمیش ہوئی ہے خصوصاً بھائی خالد سپرا صاحب اور جناب خوشی محمد یاد صاحب تو آٹی نظر نظم دونوانے جدی پشتی نوکر جی بسم اللہ سائی میں آکھیا اپنے چودری نو ہونستے میں شک دات نہیں دیمنی لیکن دیویں امداری علا دا نا دو پانچ منٹ پہ راندی مٹھی نہیں چھوڑ دی توجہو نہیں آٹھا منی توجہو بھائی جان میں آکھیا اپنے چودری نو سائی سونے آئے نال دی بستیت سرکاری مکتب کھل لائے جتے پڑ دنبال غریب باندے جتے مفت کتاب بانٹھی دیاں ہیں کائی فیس پڑھائی دی نہیں لگ دی میں سونے آئے علم خزانہ ہیں اے علم چانون اکھیاں دا ساتھ پیڑیاں میری یہاںٹیاں ہیں سرکار دی تابے داری وچ ایو مگنا اجار غلامی دا صدیان دیا انیا اکھیاں وچ میں علم دا سرما پا ونہاں ہیں میں اپنا پوتر پڑھا ونہاں ہیں بہت شکریہ چودری صدیق چدر صاحب کی دنی کھلو تے ہوتاں جاگنا ہے بھائی جان بسم اللہ صدیان دیا انیا اکھیاں وچ میں علم دا سرما پا ونہاں ہیں تارے خوڑ سیب صدیان دیا انیا اکھیاں وچ میں علم دا سرما پا ونہاں ہیں میں اپنا پوتر پڑھا ونہاں ہیں اگو دڑک کے چودری یاد آئے کچھ سوچ سمجھ کے بولے آکار تیرا پوتر سکو لے جا سیتاں انو ویک کے پینڈ دیاں لو کانو ریسی سی بال پڑھا ون دی یہ رسم پڑھائی دی چل پئی تھا یہ رسم پڑھائی دی چل پئی تھا میرے بخت دا صور جتھال جاس kardeş میرے مال دے پٹھے کائیں کرنے بہت شکریہ میرے مال دے پٹھے کائیں کرنے بہت مربانی حافظ صدیق چطر صاحب میرے بہت ہی پیارے köڑی جے بہت شکریہ میرے مال دے پٹھے کائیں کرنے میرے کون نوائی سی کتیانوں میرا کیون خوبکacă کون بکھا دے سی میرے بال شکارت جا سندتا لڑکاؤڑ مرے سی گھڑی تے او دے سنکے بول حکارت دے چپ کر کے رل گارنو رل پیوم رے آوستہ سامن اکھیان دا ساری رات سوچیندیاں گزر گئی میرا پتر نازک پھلاں توں نہیں اگر رکھ سگدہ ڈپھے تے نہیں گرم حویزہ چاہ سگدہ یا سوچ سوچیندیاں آکھ لگ گئی ایک ویکھیا منظر خواب دے وچ میرے پتر دی کانٹے بستائے او دے ہاتھ چھاہارے پھلاں دا اتاڑیاں چاہ کے گل میرے او ہار پامامنا چاند آئے اجے آکھ دا خواب ادھورا ہا ادھو گھر دا کنڈا کھڑک پیا میں پچھیا کونے کیا نائے اگر بولے امونشی چودری دا تینو چودری صاحب سدیندے ہن میں آکھیا آکھی چودری نو میں نو نا فرمانی مااف کرے میرے پیری لاجدیاں بیڑیاں ہن میرے آکھے بہاچ مفلوج تا نہیں میں آج لا ڈیڑ چودھو لائیے میں کہیں دی نوکری نہیں کرنی سردے سا ہیٹ تگاری دے ہاں دے سا چیر پہاڑاں دا روکھ دے سا موڑ سمندران دا اوہ وانجا کھیا اپنے چودری نو سکھے اٹھ کال آپ پکھا من دی یا اوک کا پیونہ چھٹ دے وے سدیندیاں نیاں کھیاں ویچ میں علم دا سرما پا منہ ہیں میں آج لا ڈیڑ چودھو لائیے میں اپنا پوتر پڑا منہ ہیں سلامت رو بہت شکریہ بہت مربانی تے آخر تے اس جنابے چودری حسن خوڑ صاحب چودری ساجد صاحب ملک اسنین خوڑ اس پوتر پڑایا تا ہویا کی کہ چندہ دے ویچ ڈاوار اوڑ گئے جتنے جالے گن دائے سانی صاحب شورا کرام ماسٹر صاحب چندہ دے ویچ ڈاوار اوڑ گئے جتنے جالے گن دائے رات خدا دی ہجنا کٹھا چھات دے بالے گن دائے خوش ہونا جو پوتر میرے نو گنتی گن نہیں آگئیے روزنی معشن بائے کے میرے ہاتھ دے چھالے گن دائے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے بہت شکریہ